اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کمپیٹر کا ارتقائی سفر تو بچوں کمپیٹر آپ جانتے ہیں آپ نے دیکھا ہے آج کل جو موبائل فون ہم یوز کرتے ہیں یا جس موبائل پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کمپیٹر کی ایک شکل ہے تو بچوں آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ کمپیٹر کیسے بنا کمپیٹر سے کیا کیا کام لیے جاتے تھے پہلے اور آج کیا کیا لیے جاتے ہیں تو بچوں آپ نے کمپیٹر استعمال کیا ہوگا کمپیٹر ایک ایسی مشین کو کھا جاتا ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے اب کمپیٹر کیسے کہتے ہیں یعنی حساب لگانے کا کام کرنے والی جو مشین ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کمپیٹر کہتے ہیں لیکن بچوں آج آپ کو ہوگے کہ حساب لگانے والی مشین یہ تو ہم بہت طرح کے کام کرتی ہے بہت ساری چیزیں اس میں ہیں آج جو کمپیٹر آپ جود کرنے ہیں وہ کافی ہائی فائی ہیں لیکن اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ کمپیٹر ایک ایسی مشین ہے جو حساب لگانے کا کام کرتی ہے یہ جوڑ اور گھٹا تو کرتی ہی ہے اس کے علاوہ اور بہت سے کام بھی اس سے لیے جاتے ہیں تو بچوں یہ کیا کرتی ہے جوڑنے کے اور گھٹانے کے بھی کام کرتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں سائنس کے ذریعے جو نئے نئے کمپیٹر ایجاد ہوئے ہیں وہ دراصل نئی قسم کی برکیاتی ذہن ہے یعنی جو آپ کمپیٹر ایجاد کیے ہیں سائنس نے سائنس کی بدولت ایجاد ہوئے ہیں وہ جو نئے کمپیٹر ہیں ان میں برکی ذہن یعنی برک کہتے ہیں بیلی کو بیلی والا ذہن یعنی بیلی پہ استعمال ہونے والا بیلی پہ چلنے والا ایک ذہن بنایا گیا ہے جسے ہم چپ کے نام سے یاد جانتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ وہ نئے قسم کے کمپیٹر بنائے گئے ہیں جن سے بہت سارے کام لیے جاتے ہیں کمپیٹروں سے جو کام لیے اب لیے جا رہے ہیں آج سے چاند برس پہلے ان کا تصور بھی ممکن نہ تھا کمپیٹر سے جو آج ہم کام لے رہے ہیں وہ چاند برس پہلے اگر دیکھیں تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کام ہم کمپیٹر سے لے سکیں یا ان کے بارے میں ہم سوچ بھی سکیں آج تو بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی کمپیٹر سے اڑائے جاتے ہیں تو بچوں جو جہاز اڑتے ہیں وہ بھی کس کی وجہ سے اڑتے ہیں کمپیٹر کی وجہ سے اور کمپیٹر کی مدد سے اڑائے جاتے ہیں اور انسان چاند پر بھی کمپیٹر کی مدد سے پہنچا ہے اور چاند پر بھی انسان کس کی مدد سے پہنچا ہے کمپیٹر کی مدد سے پہنچا ہے یعنی اگر کمپیٹر نہ ہوتا تو یہ بڑے بڑے ہوائی جہاز وغیرہ کمپیٹر کے بنا نہیں اٹھ سکتے تھے اور اس کے علاوہ چاند پر بھی جانا انسان کے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ کمپیٹر کی وجہ سے ہی یہ کام بھی آسان ہوا یعنی یہ کام بھی ممکن ہو پایا ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویجن، ریل گاڑیاں، چھاپ خانے، اخبارات کونسی چیز ہے جس میں کمپیٹر سے مدد نہیں لی جاتے یعنی چاہے ریڈیو ہو، چاہے ٹیلی فون ہو، چاہے ٹیلی ویجن ہو ریل گاڑیاں ہو، چھاپ خانے ہو، اخبارات ہو ایسی کونسی چیز ہے جس میں کس کا استعمال نہیں ہوتا بچو، کمپیٹر کا استعمال نہیں ہوتا یعنی ہر ایک چیز میں کس کا استعمال ہوتا ہے کمپیٹر کا استعمال ہوتا ہے کمپیٹر آج کی برقیاتی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال موبائل فون اور برقیاتی کلکولیٹر ہیں ان کی چھوٹی سی مثال کیا ہے اگر ہم نے کمپیٹر جو آج کے برقیاتی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے ان کی اگر ایک چھوٹی سی مثال لیں موبائل فون آپ دیکھیں موبائل فون پر ہم کیا کیا کام انجام دیتے ہیں دیکھیں ایک تو ہم کال کرتے ہیں ویڈیو کال کرتے ہیں مسیج کرتے ہیں میل بیئی سکتے ہیں اچھا کہیں سے بھی پیسے بینک سے ٹرانسفر کہیں کسی بینک میں بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گھڑی ہو چاہے کالکلیٹر ہو چاہے کلینڈر ہو چاہے جو بھی ہماری زیادہ مطلب ہتو کتابت ہو یا کتابیں پڑھنے کا ہو یا کچھ اور چیزیں منگوانے کا ہو یہ سب آج ہم کیس پر کر رہے ہیں موبائل فون پر کر رہے ہیں اور اس کے بعد برقیاتی کلکلیٹ جو ہیں وہ بھی اسی کی جو تعلیم جو ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں بینکوں اور دھکانوں کے علاوہ آج کال سکولوں اور کالجوں کے طالب علم اور گھر کے سب ہی چھوٹے بڑے بھی ان کے استعمال کرتے رہتے ہیں یعنی یہ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ ان کو چاہے وہ سکول ہوں کالج ہوں یا کوئی بھی طالب علم ہو یا گھر کے چھوٹے یا بڑے افراد ہوں سب اس کا کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو بچو آج کے لیے اتنے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ